موسیقی 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 پہلے بہلا مثلا مجھے یہ ٹھیک سی یاد نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریختہ کے شاعری کے فن میں کوئی میرے مو لگے اتنی اس کی جردت نہیں ہو سکتی لیکن اول تو میں سنا دوں پھر یہ میری زباں ہیں تو وہی حال غالب کا ہے کہ غالب اگر کوئی شیر کہتا ہے تو پھر وہ سنر ہے اور کتاب میں لکھی ہوئی ساری باتیں غلط ہیں اس کے مقابلے تو شیر تو یہی ہے نا کہ دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے اور اس کو پڑھا بھی کیسے جا سکتا ہے یہ ہمارے یہاں یہ جو بہر ہے نا فائلاتن مفائلن فائلن اس کو فائلاتن فائلن بھی پڑھتے ہیں ہماری جو حروض کی روایت ہے اس میں دونوں طرح سے اس کا بزناتا ہے تو اس میں بہت سے کمزرف لوگ جائے ہیں جاہل جو ان کو کچھ پتا نہیں ہے شاعری کے بارے میں حضور کے بارے میں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بے بہر مسرا ہے اس لئے کہ دلِ نادا فائلاتن کے بزن پہ نہیں آرہا ہے لیکن صرف غالب کا شیر نہیں ہی ہے مہر کا مومن کی مشہور غدل ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو اس میں ابھی یاد آ جائے گا مجھے دو شیر ایسے ہیں جس میں فائلاتن فائلن تو یہ ایک انجائش ہے اس بہر میں اس دونوں طرح سے پڑھا جانا پڑھا جانے کی تو یہ بلکل ایک ایک اصول ہے تیشدہ اصول ہے حروض کا کہ فائلاتن مفائلن فائلن کی بہر میں جو مسرا ہے وہ فائلاتن فائلاتن فائلن میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری یہ جو اجازت ہے اس کا استعمال غالب نے بھی کیا ہے مومن نے کیا ہے نیر نے بھی کیا ہے بہت سے لوگوں نے کیا ہے تو چونکہ جو نہیں جانتا تاریخ نہیں جانتا شیر ہماری شاعری کی اور عروس کی باروکیوں سے واقف نہیں ہے وہ یہ کہا گا کہ یہ بے بہر مسرا ہے پھر یہ اگر کوئی بھی شخص یہ بات کہتا ہے آج تو اس کی جورت جاہلانہ پہ ہمیں رشت کرنا چاہیے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے جورت جاہلانہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے غالب کے بارے میں کہہ رہا ہے جس نے بنیاد جن لوگوں نے بنیاد رکھی ہمارے شاعری کی تو اگر بنجائش نہ بھی ہوتی عروض میں تو عروض بدل جاتا غالب کے اس مسرے کے بعد لیکن سند غالب کا شہر ہے عروض نہیں ہے کسی عالم کا ٹھہرائے ہوا بنائے ہوا اصول لیکن عروض کے اصول جس نے بھی بنائے ہیں وہ شاعر تو نہیں تھے عالم لوگ تھے نا برتہ برتہ تو غالب نے ہے نا امیر نے ہے اور تو جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نشانِ استناد ہیں تو وہ جب شعر کہیں گے تو اگر وہ شعر جو ہے وہ اس عروض کی مسلمہ عروض کے سانچے میں نہیں آتا تو عروض بدلے گا شعر نہیں بدلے گا وہ اصول بدل جائے گا شعر نہیں بدلے گا شعر بنیاد ہے شعر صند ہے اسی سے عصول بنتا ہے اسی سے عروض بنے گا عروض سے شعر نہیں بنے گا یہ ہے اصل معاملہ جہالت میں جہالت میں جررت بہت ہوتی ہے جہالت میں جررت بہت ہوتی ہے لے گا اس کو تو کچھ پڑے ہی نہیں ہے بتا لے گا کیا وہ کہہ رہا ہے کیا بھگ رہا ہے اس نے سن لیا کہ صاحب آراد ہے میں فالن بھیلوں تو تو بے بہر ہے اب اس عروض کے پتھے وہ کون بتایا کہ شعری ہے کیا چیز کیا بلا ہے اچھا یہ تو بتائیں کیا شعر کا شعر ہونا ہی پہلی بات پہلی شرط یہ ہوتی ہے کی بہر سے خارج ہونا یہ جو بہر سے خارج ہیں ان کے لیے یہ جو معاملہ ہے کہ جیسے لوگت ہے لوگت بعد میں آتی ہے زبان پہلے آتی ہے لب زبان جو ہے وہ تو استعمال کی بات ہے نا جس طرح سے استعمال کی جاتا ہے کوئی لبز تو وہ جب استعمال ہوتے ہوتے ایک شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک شکل پہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر لوگت والے جو ہیں اس کو درش کرتے ہیں لوگت میں کہ یہ لبز اس طرح ہے اور اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو ہمارے جتنی بھی لوگات ہیں نور اللگات ہو یا فرم کے آزفیہ ہو یا لگات کی شوری ہو تو اس میں ہر لبز کے اس سند میں شیر دیا بیشتر لبز جو ہیں ان کے معنی کے یا استعمال کے سند میں شیر دیا جاتے ہیں کہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے اس شیر میں تو شیر سند ہے لوگت سند نہیں ہے نہ عروض سند ہے فرد صاحب غالب کا ایک شیر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشت کرنے ایک نقش پاپ آیا تو اس میں جو پاپ آیا ہے اس کو بھی کیا کہا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ حالم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اہلت ہے تو ذرا یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا ناٹک جو جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت کی دوسری شکل ہے جہالت کی نہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ دیکھا یہ ہے کہ آپ جہاں وہ کوئی علم غلم وریلوی اور علم غلم جو بندی کے بارے میں اگر کہیں یہ بات ٹھیک ہے جب آپ غالب جیسے شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ یہ تو اعتراض کے شکل میں تو وہ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کی حاصلت کیا ہے آپ کہاں سے بولنا ہے اور آپ کیا اختیار ہے آپ کسی شیر کے بارے میں اس لئے کہ غالب کا نہیں معلوم ہے کہ یہ پاپ آیام میں تنافر پیدا ہو رہا ہے تنافر سوتی ایک عیب ہے شیر کا لیکن بعض عقات ہی ہوتا ہے کہ شیر بن رہا ہے اس میں اس طرح سے پا اور پا دو لفظ میں ایک پا آخر میں آ رہا ہے اور دوسرے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے لیکن اب شیر کی جو حیثیت ہے اور شیر کی جو قیمت ہے وہ دیکھیں آپ اور یہ ایک زرہ سا ایک اس میں جو تنافر پیدا ہو رہا ہے تقرار پیدا ہو رہا ہے یہ تقرار دو لفظوں کا تو اس کے آگے اس شیر کی اہمیت کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہنے کی والی کو خود نہیں معلوم تھا کہ یہ یہ پا پایا میں پا پا تقرار رہی ہیں آبازیں لیکن شیر اتنے کمال کا ہے وہ کی اس کو بدلہ نہیں جا سکتا تو کہنے کے بعد کوئی بھی مو پھاڑ کے کہہ دے کہ آپ یہ اچھا فرس صاحب جس شیر سے استخوادہ کیا جا رہا ہے جو ریفرنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خیر ہمارے ہی سٹیج پہ ہوا جشنی عدب کے سٹیج پہ کہ اگر جعویز صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے پردادہ کا تو اگر دیکھا جائے تو جعویز اکتر کی شائری جعویز صاحب کی پوری جو خاندان ہے شائری کا وہ مجھتر صاحب سے شروع ہوتا ہے اور مجھتر صاحب اس کا پہلا قدم ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھتر صاحب نے ٹوکا بھی تھا جو ہے غالب صاحب کو کہ یہ غلط ہے مجھتر غالب جس طال میں مرے اس سال پہدا ہوں میں مجھتر پوکنے کیا ہو قبر میں ٹوکنے جا کے اٹھارہ سو نتر ٹھا سمجھتے ہیں نا پہدا ہوں میں مستقر آبادی گھٹھا ہوں غالب گنتکال ہوا ہے تو کہاں سے ٹوک دیا ہے خبر میں جا کے کیا ہوگا اچھا فرس صاحب یہ تو خیر ایک بات ہوئی کہ جو جاہلانہ باتیں کرتے ہیں ان پر خیر کیا کومنٹ کیا جائے لیکن شائری بنیادی چیز آپ کی نظر میں کیا ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک شور گزر رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک شور ہو رہا ہے کہ شائری یہ ہے یہ ہے کچھ لوگ اس کے ریلیونس پر بات کر رہے ہیں تو بنیادی جو ہے آپ کی نظر میں شائری کیا ہے ریلیونس طرح چیز ہے شائری کی بنیادی ہمیں ہمیشہ تھی لوگ کہتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ انہیں اپنے اپنے طور پر باتیں کرتے ہیں فرس صاحب ایک دن ایک سیشن چل رہا تھا اس پر شائری کے ریلیونس پر بات ہونی تھی اور بات ہوچ کی جارہی تھی شائری پر جیسا آپ نے بھی کہا شائری جو ہے تنہائی میں ہوتی ہے شائری کا محاس جو ہے بھیڑ نہیں ہے محفل نہیں ہے تو شائری کیا ہے بنیادی اس میں آپ کے نظر میں اور اس کا ریلیونس کیا ہے شائری کے معاملہ جو ہمارے لیج ہے کہ آپ ہی دیکھئے کہ آپ اس ایک دماغ میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں آپ کے کچھ رشتے ہوتے ہیں دنیا میں آپ گزر بسر کرتے ہیں تو اس میں بہت سے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں روزی روٹی کمانی پڑتی ہے کچھ پڑھنا پڑتا ہے کچھ کسی کے شوہر ہوتے ہیں کسی کے باپ ہوتے ہیں کسی کے بیٹے ہوتے ہیں کسی کے بھائی یہ رشتوں کا پورا ایک جال ہے اب اس میں ہر زمانے میں آپ کو کچھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے کچھ جاننا ہوتا ہے چیزوں کو تو علم کے لحاظ سے آپ زبان سیکھتے ہیں پھر نظرورت کی چیزیں ہیں ماتمیٹکس آپ نے سیکھ لی حساب سیکھ لیا اور کچھ جگرافیہ سیکھ لیا کچھ تاریخ سیکھ لی کچھ سماجی علوم پڑھ لیے کچھ سائنس پڑھ لی اب اس میں اب آپ دکان کر رہے ہیں کچھ پڑھا رہے ہیں کچھ آپ کوئی پیشہ کر رہے ہیں کچھ پر کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں کچھ علم آپ کے کام آتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے آپ کے ہاں جذبے ہیں بہت سے خیال آتے ہیں آپ کچھ ہیں کچھ ہونا چاہتے ہیں کچھ آپ ہونا چاہتے تھے نہیں ہو پائے کوئی خواہش آپ کے ہاں ہوتی ہے جسے آپ پورا نہیں کر پا رہے ہیں کچھ عرضوں میں ہیں جس کی تکمیل نہیں کر پا رہے ہیں کچھ تشنگیاں ہیں جس کی تشفی نہیں ہو رہی تسکین نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے اندر جو خواب ہیں ان کی ان کی تعبیروں اور خوابوں کے درمیان جو فرق ہے خواہشوں اور ان کی تسکین کے درمیان فرق ہے پیاس اور پانی کے درمیان جو فرق ہے جو آپ کے ہاں جو اندر اندر جو چیزیں چلتی رہتی ہیں ان کے ادھار کا نام شائری ہے اچھا فرص اب کل جب میں جس ریلیونس کی بات بتا رہا تھا کہ کل شائری کے ریلیونس پر بات ہو رہی تھی تو وہاں ایک بات یہ ہوئی کہ شائری گنگنانا چیکھنا مسکرانا سب شائری ہے اور شائری مکمل طور پر ایک انسانی کیفیت ہے تو یہ کیا ہے یہ سچ ہے یہ نہیں نہیں یہ تو وہ جنرلائز چیز ہے شائری وہ سیکھی ہے مطلب آپ کو اپنے اندر کی لے کو حاصل کرنے یا لے کے حاصل ہو جانے کا نام شائری ہے لیکن سارے کام جو آپ کرتے ہیں دنیا میں وہ نصر میں ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں نصر میں کرتے ہیں بھئے آپ کا کام اس دنیا میں رہنا گھر میں رہنا آپ کا معاشی جد و جہد آپ کی پیسہ کمانا کیا کام کرتے ہیں آپ وہ انسان جو ہے دنیا میں کیا کام کرتا ہے چوہویس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے تو پیسہ کمانے زندہ رہنے میں صرف ہوتا ہے اس کا اپنے جسمانی وجود کو قائم رکھنے کے لئے اس کے لئے کام کرنا پڑتا ہے اس کو پیسہ کمانا پڑتا ہے تاکہ وہ زندہ رہنے کی ضروریات حاصل کر سکے پھر اس کی ہاں کچھ جذبے ہوتے ہیں جنسی جذبہ ہے تو شادی کرتے ہیں اس کی تسکین کرتے ہیں کچھ جیسے محبت ہوتی ہے آپ کے ہیں کسی سے محبت ہو گئی تو عام زیادہ تر لوگ جہاں ہیں وہ لفشادی ہی کر لیتے ہیں اور اس میں جنس بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا جمالیات تھوڑی سی جذباتیت وغیرہ لیکن یہ عام آدمی جو ہے اس کی ہاں محبت اور بد نہیں ہوتی ہے محبت سب کی ہاں نہیں ہوتی ہے محبت ایک عجیب غریب چیز ہے وہ ایک جمالیات ہے وہ ایک مسیقی ہے وہ ایک خواب ہے تو وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ سب چیز ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے اندر کچھ چیزیں کچھ جذبے اوسط سے زیادہ ہوتے ہیں کچھ خیال عام خیالات کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں ان کا جو تخیل ہوتا ہے imagination ہوتا ہے زیادہ وسیع ہوتا ہے تو وہ جو given parameters ہیں تماش کے اور بنیاء کے اس میں بنتے نہیں ہیں بند نہیں پاتے ہیں اس دائرے میں وہ رہنے سکتے ہیں وہ اور پھر ان کے ہاں ایک ایک دھن ہوتی ہے اپنے ہونے کی دھن ہوتی ہے مسیقی ہوتی ہے تو جب ان کے تخیل اور جذبے اور آدمی کی خواب جب اس دھن پر رخص کرنے لگتے ہیں تو شاعری پیدا ہوتی ہے میرا کہنے کے مطلب میں جو سمجھتا ہوں شاعری جو ہے کہ نصر عام زندگی جو ہے اس کا روٹین وہ نصری نصر ہے تو جس لمحے آپ زمین سے اس طرح سے اوپر اڑتے ہیں آپ شاعر ہو جاتے ہیں اللہ زمین چھوڑنے کا جو جیسے راکٹ جو تکنولوجی ہے وہ کیا ہے راکٹ لب جہاز جو ہے وہ تو زمین کے سطح میں جلتا ہے اس کی ایٹماسفر میں جلتا ہے راکٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک پائنٹ پر آکے وہ زمین کی کشش سے آزاد ہو جاتا ہے وہ زمین کی جو گرابرینجنل فورس ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر خلا میں چلا جاتا ہے تو شاعری جو ہے وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے عام زندگی کی جو معمول کی زندگی ہے اس کی کشش سے آزاد ہونے کی قوت کا اور اس کی صلاحیت کا نام شاعری ہے اس لئے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں اگر نصر ہے یا شاعری ہے یا رخص ہے یا موسیقی ہے تو لفظوں میں ہم شاعری لفظوں میں کرتے ہیں لفظ جہاں بھی رمین سے اڑھتے ہیں وہاں شعر کے موسیقی ہونا تھا موسیقی کے بغیر تو شاعری نہیں ہو سکتی رخص جہاں پہ پہلی شرط ہے لیکن ہم نے تو ہوا یہی ہے کہ پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں کے درمیان جب آزادی کا ایک نعرہ ہوا گئی آزادی چاہیے اللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہر میں چند میں شاعری ہو رہی تھی سارا جو نسمی صدی تک جو شاعری ہوئی ہے وہ سب بہر میں شاعری تھی چند مشاعری ساری دنیا میں ردیف کافیہ ہے بہر ہے پھر مغرب میں یورپ میں خاص طرح پہ فرانس میں ورس لائبری فری ورس کنارہ ہوا گئی صاحب ہمیں آزادی چاہیے ہر چیز سے بہر سے آزادی چاہیے اور شاعری جو ہے وہ بالکل آزاد اظہار کا نام ہے ہم اپنے آپ کو کسی بابندی میں قید نہیں کرنا چاہتے کسی آوازوں کے کسی موسیقی یا کسی میٹر میں قید نہیں کرنا چاہتے تو وہاں سے بعد اٹھی پھر وہ ساری دنیا میں ساری زبانوں میں اس کا اثر ہوا پارسی میں عربی میں سنسکرط میں ہندی میں اردو میں پنگالی سب جگہ آزادی جب وہ نیسمی صدی کے جو آخری دہائیاں تھیں اور نیسمی صدی کے شروع میں وہ پورا ماحول دنیا کا اس طرح تھا کہ قیدوں سکایت سے آزادی اور پولنیلزم سے آزادی اور اب فرانس میں تو یہ تھا کہ اب اورجواجی سے آزادی جیسے وادلی اور وغیرہ زمانے میں ہمارے بہت جدیدیت کے لوگوں ہیں وادلی اور وغیرہ کو بہت تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک ساتھ ساری جیسے ہم کہتے ہیں ترقی پسند ترقی پسندیر دنیا تو ڈیبلپنگ ورڈ ہے اس کے ساری زبان ہیں مطلب فارسی مارسی میں غزل ہی ختم ہو گئی ساری فارسی میں غزل کے شاری ختم ہو گئی جیسے اس آزادی کے زیر اثر غزل کے نامنشان ختم ہو گیا عربی میں تو غزل بہت پہلے ختم ہو گئی تھی پھر ہندوستان میں آئی یا ہندی میں مراتی میں بنگالی میں سب نے سب نے چند ختم اب سوال یہ ہے کہ ہر زبان کا الگ الگ پیٹرن ہے آبازوں کا سرے تو ہمارے ہاں ہندی اردو میں جو خڑی بولی کا جو نظام ہے اس میں نسل ایک میں جس بول رہا ہوں نسل میں بول رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں چلا جا رہا ہوں چلا جا رہا ہوں چلا جا رہا ہوں فولن 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 میں چلا جا رہا ہوں نسل ہو گئی تو زبان میں جو آوازوں کے ریپیٹیشن سے جو چیز پیدا ہوتی جو مسیح کی میں پیدا ہوتا ہے پیٹرن جو بنتا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے اگر آپ بہر میں نہیں ہیں تو اول تو شائر جو ہوتا ہے فطری وہ پیدا ہی بہر میں ہوتا ہے یہ عجیب غریب بات ہے عجیب بات ہے کی وہ ایک کہاوت ہے نا کہ شائر کے گھر کا کتہ بھی بہر میں بھوکتا ہے اس سے سترہ سال کا میں تھا جب پہلی بار پہلا شہر بہر میں ایسی کوئی کا ایک مسرا تھا کہ آج میرے گھر کے آنگر میں تیرے یادوں کے دھوپ نکلی ہے تو بیٹھے بیٹھے ہم نے کہا یہ کیا ہے یہ کیا کہا میں نے یہ جو یہ مسرا جو ہے وہ دم سے مجھے لگا کہ یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہوں میں تو مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ شیر ہوا ہے لیکن مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ کچھ الگ ہے جو اس کے پہلے میں نے نہیں کہا تھا اس طرح سے نورمل ہاں way of living ہاں way of seeing یہ جو اب ہم یہ نہیں کہا تھا کہ بہریں جو پہلے سے دی ہوئی ہیں چھانے پہلے سے دی ہوئی ہیں انہی میں کہی آپ تو ہم اب اس میں دیکھتے یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ آزاد سنگیت سنا چاہیے آزاد بہر سنی کسی نے کہا ہے کہ آزاد موسیقی ہونی چاہیے یا آزاد ڈانس ہونا چاہیے وی آپ آپ گانا چاہتے ہیں یا کوئی ساس بجانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آوازوں کا بے ہنگم استعمال جو ہے وہ تو موسیقی نہیں ہوگا نا آپ کو سیکھنا پڑے گا کی آوازیں جو ہیں کس طرح سے ایک مرتب کی جائیں جس سے ایک آوازوں کے معنی پیدا ہوں ایک لے پیدا ہو تو جس طرح سے موسیقی کے بارے میں آپ نہیں کہتے کہ یہ نصری موسیقی ہے یا نصری رقص ہے ملتا کہ پینٹنگ تک میں جو سب سے زیادہ تجربے ہونے ہیں وہ آرٹ میں ہونے ہیں انیس میں صدی اٹھارویں صدی کے لاسٹ جو سیکنڈ ہاف ہے اور ناسمی صدی میں ایکسپیشنیزم اور ایمپریشنیزم اور کیو بیزم اور سوریلیزم یہ سب شاعری میں آنے سے پہلے پینٹنگ میں آئے ہیں آرٹ میں آئے ہیں لیکن کوئی بھی سوریلیز پینٹنگ جس میں آپ دیکھیں کہ کوئی شکل سالیم نہیں ہے آدمی ہے اس میں اس کے ہاتھ تو آدمی کے نظر آرہے ہیں اس کے پاؤں جہاں گھوڑے کے نظر آرہے ہیں اس کا چہرہ جو ہے وہ سور کا نظر آرہا ہے اور اس کے ناک جہاں کچھ تو اس طرح کیا کیا ہے سوریلیزم میں کیا کیا کہ انہوں نے ایک تمثیل بنائی الیگری بنائی کہ آدمی جہاں اس کے اندر کتنی حواستیں ہیں کہ اس کا ہاتھ جہاں وہ پاؤں گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں ہاتھ انسانوں کی طرح ہے لیکن چہرہ جہاں آنکھیں جہاں بلکل وہ بلی کی طرح ہیں اور تو خصوصیات مختلف جہاں ان کو ملا کے ایک چیز بنائی پھر سالوریا ڈالی کہ آپ تصویر دیکھیں اس میں گھڑی پگل رہی ہے اور انسان جہاں امسخ ہو رہے ہیں تو ایک قیفیت ہے جس میں کی جو سیکنڈ ورڈ وارڈ کا زمانہ تھا فس ورڈ وارڈ کا سیکنڈ وارڈ سارے جو یہ تجربے کیے گئے پینٹنگ میں آرڈ میں وہ دونوں ورڈ وارڈ کے درمیان کیے گئے ہیں گویڈ نیکہ جیسے پکاسو کی بہت مشہور پینٹنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسے زندگی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آدمی میں عجیب آوازیں نکل رہی ہیں آدمی کا چہرہ کچھ ہے اور اس میں وہ نظر کچھ آ رہا ہے اور ہے کچھ وہ آوازیں اس کے آدمی کی نکل رہی ہیں لیکن اندر سے اس میں کسی بھیانک جانور کی آواز نکل رہی ہے تو جس طرح سے ایک ایک بہشت اور درندگی یہ وہ ساری چیزیں تو اس کا استعار کیا اس کا وہ سارے جو مومنٹس تھے ایکسپنیسٹریزم کے ایمپریشنیزم اور یہ ساری چیزیں شاعری میں آئیں تو فرس صاحب شاعری میں جو یہ بہشت درندگی ایکسٹریمزم کا فریز ہے یہ بھی ضروری ہے شاعری کے لئے بھئی یہ تو الگ الگ فیزت ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں تو کلاسیک شاعری میں وحشتی وحشت بھری ہوئی ہے اچھا آپ نے ذکر کیا بھی میں ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو آزادی کا معاملہ ہوا تھا وہ ایک خاص فیز ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں وہ یہ کوئی چیز بنی بنائی جہاں اس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس میں محدود نہیں رہ سکتے تو آپ کو کچھ اور چاہیے پھیلاو چاہیے آپ کو لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت چیزیں آتی ہیں اچھا نصری شاعریہ آگئی انگریزی میں تو بلینک ورس بہت پہلے سے تھی ملٹن کی جو پریڈیس لائز وہ بلینک ورس میں تو ان کے ہاں میٹر سسٹم الگ تھا میٹر سسٹم جو تھا تو اب ہوتا یہ ہے کی چونکہ آزادی میں اتنا زیادہ کشش تھی اس لفظ میں کہ روایتوں کو توڑو وہ ہم اس وقت ہوتے ہیں ہم بھی ہی کہتے ہیں ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی گیون ہے دیا ہوا ہے پہلے سے موجود ہے اس کو توڑ پھوڑ کے اپنی بات جو آپ ہر آدمی یونیک ہے اپنے ہونے کا اس بات کیجئے اپنے ہونے کا دلائیے لیکن اب اس میں وہ فیس تھا جس میں آزادی صرف توڑ پھوڑ ہو رہی تھی ہم تو وہ اپنی جگہ پہ ایک سچ تھا کہ اگر وہ توڑ پھوڑ نہ ہوتی تو ہوتا ہے بہت ہوتے ہیں کہ بنے بنائے سانچے بعض اوقات بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ان میں جبر پیدا ہو جاتا ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں آپ کو تو ان کو توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر وہ فیسز گذر جاتے ہیں تو اس لیے جب میں نے بات کہی کہ میوزک میں ڈانس میں ڈانس میں بہت تبدیلیاں جاز آیا اور بہت سے یہ جو انہوں نے بلیک کس کا جو ڈانس تھا میوزک تھا میوزک میں بہت تجربے ہوئے لیکن انہوں نے آزاد میوزک کی بات کسی نے نہیں کی تو لے جو ہے بنیاد تھے چائری کی اور جب پھر یہ کہ جسے ہم آرڈ کہتے ہیں وہ زندگی سے الگ چیز ہے زندگی اور آرڈ الگ چیز ہیں زندگی میں تو آپ کے ہاں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ زندہ رہنا ہے آپ کو کچھ کام کرنے کچھ چیزیں کرنے کچھ کچھ اصولوں کی بابندی کرنی آپ ایک شہر میں ہیں آپ ایک ملک میں رہتے ہیں اس کے شہری ہیں اس کے قانون آپ کو ماننے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو ٹیفک کے جو رولز ہیں ان کو آپ کو ماننا ہے تو یہ سب کرنا ہے آپ کو لیکن شہری میں آپ کو نہیں کرنا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک کوئی نہ کوئی سانچہ بنانا ہے جسے ایک ترتیب بنانی ہے تو ہمارے لئے اس وقت جو معاملہ ہے جس ہم شہری کی ضرور سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ بکھراو ہے اتنا زیادہ لب آزادی جو ہے اب وہ اپنی دوسرے ایکسٹریم پہ آ گئی ہے کہ آزادی خود بکھراو بن گئی ہے کیوں آپ آپ اس کو آپ کو سہار نہیں پا رہے ہیں اس کو قابو میں آپ سے قابو میں سے نکل گئی آپ ٹوٹ ٹوٹنے لگے آپ بے قابو ہو گئے ہیں آپ کسی مہور پہ نہیں ہیں آپ کسی ترتیب میں نہیں ہیں تو شاری جو ہے اس وقت ہم کو ترتیب میں لانے اچھا فرسطہ بتائیں بھی آپ نے فارسی کا ذکر کیا فارسی کے ایک شاعر ہے بے دل ان کا کلام جو ہے نہیں ملتا ہے ملتا ہے بہت ہے اچھا شاید کسی شاعر نے غالباً فراس صاحب مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ غالب سے بڑے شاعر ہیں بے دل تو یہ صحیح بات ہے مجھے یہ سب بے کوفی کی بات ہیں بڑا شاعر اچھا انہوں نے کہا کسی جمعلے میں جیالت کی بات ہے مجھے 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 کی یہ نہ ہوتا یہ تو ہوتا کیوں نہ یوں ہوتا تو کیوں ہوتا کیا ہوتا اور شیر کی سطح جو ہے اس پر ان کے بہت سے شیر جو ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہوئے شیر ہیں کمیونکیٹ کرتے ہوئے فراس صاحب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے پیچے یہ زبان کو آسان بنا جسام پڑھتے ہیں کیونکہ جسام لوگ پڑھتے ہیں کہ جس شروعاتی شاید یہ پورا فارس میں کی اور اس کو اردو اس فارس نکال کے اردو میں کیا ان کے شروع کی سیر پڑھ جیتا ہو تو مطلب ہی سمجھ نہیں آگا تو غالب کی نا ہو وہ ہی میں کہہ رہا ان کے اپنے زبانے میں ان کا مزاگ رہا دے لوگ یہ تو ہر زبانے نہیں سو ڈیوڑ سو سمجھ نہیں پاتا تھی نا تو آگا آیش دہل بھی جوتے وہ نے کیا کہا کہ اپنا کہا زبانے میر سمجھے ہم زبانے میرزا سمجھے مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھے یہ خدا سمجھے تو یہ اتنا خدا تھا غالق پہ کہ یہ اسنی پیچیدہ شعری کرتے ہیں اور اتنی زیادہ نا کابلے تھے میرزا ریفرنس لے کے کہا تھا نہیں نہیں ملکہ میرزا زبان میر اور سوڈا کو ہم نے سمجھ سکتے ان کے شعر لیکن آپ کے شعر جہاں آپ سمجھے خدا سمجھے آپ کے شعر نہیں سمجھ سکتے تو سنت وہاں سے لی تھی میر سے آنکہ میر کے شعر کم پہ جدہ نہیں ہیں لیکن وہ آسان ہوتا کیا ہے لفظ بہت سے لفظ آسان ہے شعر آسان یہ تھوڑی ہے شعر کی بات نہیں سمجھ میں آنے کی بات کر رہے ہیں سمجھ بھی کہا آپ کی میں تو 50 شعر کہیں گے 50 شعر سنائیں گے جس میں آپ کہیں ہم سمجھ میں آرہا ہے خاص نہیں سمجھ نہیں آرہا آپ کے لئے کی جو سمجھ میں آرہا ہے وہ تو بہت درہ سا حصہ ہے جو نہ سمجھ میں آرہا ہے وہ تو بہت رہ گیا تو اگر ایسے لفظ ہیں جو بظاہر آپ کے آس پاس ہیں تو آپ بھی سمجھ نگ لگتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان شعر ہے ہم حلوے کترا رکھا جائیں گے اس کو میر کے شعر جو ہیں وہ حلوہ نہیں ہے بہا تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا میرے سلیکے سے میری نفی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا اب اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کہ آپ معنی نہیں جانتے ہوں لگے آپ کہ ناکامیوں سے کام لیا کیا مطلب بھائی کیا کام لیا تو غالب کا مسئلہ یہ نا کہ وہ ہمارے بہت سالی کھل جاتے ہیں ہم پر کھل بھی نہیں جاتے ہیں وہ ان کے شعر کا جو ظاہری پہلو ہے وہ ہمیں بہت معنوس نظر آتا ہے غالب پہ کما لیا ہے کہ غالب نے جو زبان اپنے شعر کی اس میں ایک طرح سے دو کام کی ایک تو یہ کہ وہ کممیونکیشن بالکل دائرٹ کیا اور کممیونکیشن ایسی چیز کا جو بہت مسٹریوس چیز ہے جب جس کا تجربہ بہت مسٹریوس ہے لیکن اس کا اظہار کی صدح پر وہ بہت کممیونکیٹیو ہے یہ کمال غالب کا ہے حلب مجھے سے وہ شعر بہت اکثر پڑھا جاتا ہے کہ کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبیا مجھ کو ہونے نہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اب اس میں بالکل امیونکیشن کی صدا بہت بلکل صاف شہر ہے آپ ریلیٹ کر سکتے اس سے اب ہوتا جو ہے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا exist کرنے کے لئے ہو نا لفظ پہلی بار غالب نے استعمال کیا ہے پوری شاعری میں ہو نا وجود کا استعمال حضرت تب پہلے وجود میں ہو نا یہ axillary word ہے کیا ہو رہا ہے what is going on ہو نا کو proper noun verb کے طور پہ غالب نے پہلے بار استعمال کیا ہے to exist تو اب اس میں جو پیچیتگیاں ہیں معنی کی وہ اپنی جگہ ہیں لیکن شیر کی سطح پر وہ آپ کو کہیں روک نہیں رہا ہے وہاں پر معنی ایسے لگتا ہے کہ ایک صدا آپ تک مہنچ رہی ہے آپ اپنے طور پہ اس سے relate کر سکتے ہیں میر کے شیر اندر چل جاتے ہیں اندر اترتے ہیں جیسے میر نے کہا ہے جب تک آپ اس کی ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے تو جا اس کی قیفیت کی صدا پر نہیں پہنچیں گے تب تک آپ سمجھ جائے کہ یہ تو بھیکار شہر ہے سبار شہر ہے میر میں فوک کا بھی کوئی element ہے ایسا ہے کیا فوک نہیں ہمارے اردو میں فوک نہیں کچھ اور لوگوں نے کیا ہے فوک کا استعمال جیسے نظیر نے کیا ہے میر کیا نہیں ہے فوک جو ہے ڈائلیوشن کی طرف جاتا ہے یہ بہت ہائی سیدیسنس کی پویٹی جو ہے میر کی جیسے ہیں تو وہ فوک میں کے بس میں نہیں آتا وہ فوک دوسری چیز ہے وہ ایک عام جنرل کلچرل ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک خاص موسیقی میں اس کا اظہار ہوتا ہے وہ فوک میں آتا ہے اچھا بے دل پہ بات کر رہا تھے بے دل کے بارے میں بتائیں بے دل کا بے دل بہت بڑے چار ہیں فارسی کے اور اردو میں ہے کیا اردو میں تو بہت کم ہے بہت بڑا بہت شیئر کہیں ایران والوں پہلے تو مانتے نہیں تھے ایران والے بے دل کو پھر ایک کلیات چھپیا ایکسپیر موجود ہے یہ صوفی نامہ جو ہماری سائٹ ہے اس وہ بہت پیچیدہ شیئری ہے غالب یا میر ہمارے جو اردو میں جو جسے میر نے شیئر کہایا ہے ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے جو کہا میر نے یہ فوق کا элемент نہیں ہے نہیں ٹک لب استعمال ہوتا تھا دلی میں بہت سے لوگا نے کیا ان کے پہلے کے لوگا نے جیسے سارے لوگا نے میر کے لب انشاہ کے ہاں اور متفق کے ہاں سب نے ٹک لب سب کے ہاں ہے میر کے ہاں نہیں ہے صرف زبان میں شامل تھا لب للی کی زبان میں ٹک لب بولتے تھے لوگ تو میر کا کوئی خاص وہ نہیں ہے فوق نہیں ہے لب فوق کا معاملہ یہ ہے جیسے قبیر ہیں قبیر کیا بھی فوق اس طرح کا نہیں ہے جہاں وہ ہارٹ کور قبیر جہاں ہے وہاں فوق نہیں ہے فوق جو ہے وہ تو ایک لائٹ ایک چیز ہوتی ہے جو عام تجربات ہیں زندگی کے موت کے وجود کے انسان کے مرنے جینے کے وہ فوق میں آتا ہے لیکن جب آپ اپنی پوری انفرادیت کے ساتھ ایک تجربے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ اسی سطح پہ پہنچتا ہے فوق سے اوپر اوٹ جاتا ہے فوق تو ایک جنرلائز چیز ہوتی ہے لگر کسی ایک آدمی کی نہیں ہوتی وہ وہ تو ایک پورا کلچر جو ہے اس میں شریک ہوتا ہے شادی کے گیت ویدائی کے اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں موسیق بھی فوق الگ ہوتا ہے ان کا بڑے پیشید کیا اس میں غالب کو جس طرح سے حالی نے پہلی بار جات گار غالب میں کیا پھر عبد الرحمان بجنونی جو لندن سے پڑھ کے آئے تھے انہوں نے غالب کو بلکل ایک نئے انداز نے پیش کر دیا جو وہاں پر رومانٹک پویٹری اور اس کے حوالے سے انہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہوا کی جو دوسروں کے نام دوسروں کے شیر بات بات ہو رہیتی غالب ہمیں کیوں پیل کرتے ہیں کی یہ غالب کا جو پورا جو ری ڈسکوری ہوئی ہے غالب کی وہ ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھئے اٹھارہ سو انہتر میں غالب کو انتقال ہوا اٹھارہ سو انہتر کے بعد غالب کو بھول گئے لو داک کو لب داک چھا گئے نی سو پانچ میں داک کا انتقال ہوا ہے پیدائش کبھے داک کی تھارہ سو تیس تو غالب کے جانے کے بعد آدھا جو نی سو صدی کا آدھا حصہ ہے وہ داک کے نام ہے پانچ ہزار شاگر تھے تقریبا اور داک 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 پانچ میں نے پورا نی سو صدی کا دوسرا حصہ جائے پورا وہ اس پہ داک چھائے ہوئے تا غالب کو یاد ہی نہیں کیا کسی نے داک تو اس میں پھر جگر وغیرہ بعد میں آتے وہ تو بہت جگر تو اٹھار سو دب میں پیدا ہوئے پھر تو بیسیو صدی میں تیسری داہی کے بعد سے آئے چالیس سال غالب وہ داک حالانکہ اس وقت شاہ عظیم آبادی اور اکبر علا آبادی اور سارے لوگ بھی تھے حسد مہانی بھی تھے لہو اٹھار سو بچیتر میں پیدا ہوئے حسد مہانی لیکن داک کا جو کلام تھا اس میں جو ایک سرشاری کی کیفیت تھی اور جو ایک جسے کہتے نا زندگی کا ابل ابل نا مستی تو وہ جو ڈپریشن اٹھار ستام کے بعد پیدا اس زخم کو مرہم لگا دیا داغ نے سب بہ گئے اس میں غالب کو کسی نے پوچھے ہی نہیں غالب تو بعد میں یہ حالانکہ تہارہ ستر وغیرہ میں پچھتر وغیرہ میں جاتگار غالب لکھی خالی نے اس کے بعد پھر منیس سو دس وغیرہ ویس وغیرہ میں اب اس وقت تک انگریزی تعلیم پوری طرح سے چھا گئی تھی ہندوستان میں نیا فلسفہ ادھر سے نئی شاعری انگریزی کی رومانٹک پویٹری اور ساری چیزیں پھر یہ مارڈن پویٹس جو بنی بنائیں چیزیں تھی ان کو دیکھنے کا ان کو پرکھنے کا تو روایت کے خلاف جو ایک ماحول پیدا ہوا جو اس سے ترقی پسند تحریک پیدا ہوئے کی روایتیں رسول مریباز جو ختم کرنا ہے اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو توڑنا ہے پھوڑنا ہے توڑ پھوڑ کا شلصہ جو شروع ہوا تو وہ جو سنٹیمنٹ پیدا ہوا جذبہ پیدا ہوا اس میں ایک دم سے غالب کو ریلیوینٹ کر دیا ریلیوینٹ کر دیا میننگ جو غالب کی تھی جس کی ہاں غالب کی ہاں جو کوئیسٹننگ ہے غالب کی ہاں کائنات پر جو سوال کرنے زندگی کے بارے میں سوال کرنے کیا جو معاملہ ہے ہر چیز کو سمجھنے کی عقل کی روشنی میں سمجھنے کی تو وہ اقدم سے غالب جہیں وہ زندہ ہو گئے یہ ہے معاملہ فرد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو غالب کا شیر ہے ایمام جو مجھے روکے ہیں کھیچے ہیں مجھے کفر کعبہ میں تو ترقی پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارڈنزم کا پہلو ہے کیا ایسا ہے نہیں نہیں یہ تو ہمارے پہلے سے یہ ہماری کلاسیکی شاعری کا جذب آزم ہے حالانکہ یہ کشمگست جو ہے وہ پہلی بار غالب کیا آئی ہے غالب کیا ہاں ایک شیر اور ہے ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا صحیح جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں یہ ایک یہ شوک باز پہ ہی جہاں وہ وہ لکھتے ہیں کالم لکھتے تھے فتر نہیں اب لکھتے نہیں جن ستہ میں اب جگہ میں نے پڑھا ان کو کالیب جہاں وہ پاتھ انہوں نے کہی ہے یہ ریشنلیزم ہاں ہاں مجھے روکے ہیں جو خیشے ہیں مجھے کو تو یہ شیر غالب نے کب کہا ہوگا اٹھارہ سو بیس وغیرہ میں کہا ہوگا اندرہ بیس میں اب غالب انگریزی نہیں پڑھے بیتے ہاں غالب غالب گلوک کو نہیں پڑھا تھا ہیوم کو نہیں پڑھا تھا ویسٹرن ریشنلیزم کی جو رو چل لہی تھی اس وقت اس سے واقع نہیں تھے وہ غالب تو فارسی اور اردو فارسی شاعری ان کے بنیاد تھی تو قابعہ اور کلیسہ اور ایمہ اور کفر ان کا جو تکراو ہے یہ ان کے ہاں مغرب فطر آئے نہیں ہوگا یہ ناممکن ہے پھر کہاں سے آیا وہ اردو فارسی اردو شاعری کی روایت سے آیا لیکن یہ جو مسلسل ایک موضوع ہے فارسی سے شاعروں میں اور اردو کے شاعروں میں کی کفر جو ہے وہ آزادی ہے اور ایمان پابندی ہے مسلسل ہے اور میر کیا اور اس کے پہلے اس کے بعد میں انیسو صدی کے آخر تک بیسو صدی کے شروعات تک یہ چلا رہا ہے کہ کفر جو ہے وہ پھیلاو ہے ازغر گونڈو بی شیر جو ہے وہ تو کلاسک شیر ہے کہ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی بسیط میں پھیلی ہوئی اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی کچھ قید رسم نے جسے ایمان بنا دیا ہاں 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 تو ہمارے ہاں جو روایت ہے بہارتی شاعری سے لے اور پردو نے اس کو اجاب کیا کہ کفر جو ہے وہ ازادی پھیلاو بے قیدی اور بے مہابہ وجود کے اظہار کی کیفیت ہے اور ایمان جو ہے وہ پابندی کی معدود کرنے کی کی کیفیت ہے اور اس کا جو ایکسٹرنل جو سمبلائز کرتا ہے وہ دیر ہے اور کعبہ ہے دیر کفر کعبہ ایمان اب اس میں غالب کا یہ شعر جو ہے اس میں ایک دراصی گنجائش اس بات کی پیدا ہوتی ہے کہ وہ شاید کلکتے وغیرہ میں جو انگریزوں کے آنے کے بعد کیونکہ بات لوگ نہیں کہا ہے کلیسہ حالانکہ کلیسہ اس کے پہلے بھی دیر کے معنی میں استعمال ہوئے کنشت کنشت اور کلیسہ وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں کعبہ اور مسجد کے مقابل میں اس کا دوسرا پہلو لیکن ہو دیتا ہے کہ وہ مارڈن دنیا انگریز کے آنے کے بعد اس کا اقتدار قائم ہے اس میں کلیسہ کی طرف کھنچ رہے ہیں کی جو سیکلر روایت ہے اس میں گڑا ہوا شیر ہے اور اسی کا جو اب ایک شیر اور سنا دیتا ہوں میں کہ جو کہتا ہے کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ اس کا لہجہ ہی اتنا دو دست ہے ہاں وہ نہیں خدا پرست کوئی بحث ہو رہی ہے وہاں جاؤ گے دین امان سن خدا مجھ جائے گا ہاں ٹھیک ہے جاؤ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے اوفر سہی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کہ اس کی آئے اب یہ جو ہمارے ہاں عرصی اردو میں آیا ہے اس اس لفظ جو ہے محبوب معشوق کے لئے معروف جو استہارہ ہے اس جو ہے اس کے معنی ہمیشہ اس جہاں آیا گا اس کے مطلب معشوق ہے معشوق کون ہے یہ معشوق جو ہے حسن کامل ہے وہ حسن جو جالو کرتا ہے جو وہ جو بڑھا لے جاتا ہے سارے تائیونات کو ساری پابندیوں کو تو چیئے جو نہیں ہے وہاں ایمان کچھ نہیں ہے وہاں تو کوئی بابندی نہیں ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ساری پارسائی ختم ہو جاتی ہے سارے اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں صرف عدادی ہے وجود کی عدادی ہے تو اپنا اگر دل اور ایمان محفوظ رکھنا ہے تو جاؤ کیوں بھائی اس میں وہ گلی جو ہے وہ تو یہ کرتی ہے یہ تو ہاں تھوڑی آیا واشو کی بھائی کہ ایک مضبون ہاں ہی میں نے پڑھا کہ یہ غالب کا شیر مجھے ہان کرتا ہے اور ویسٹرن ریشنل ویسٹرن 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 اب ان کو بچاروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہبی کٹرپن میں پڑھے ہوئے تھے سیاسی طور پر سوچ رہے ہوں گے مذہبی کٹرپن جتنا بھی ویسٹ میں ہوا ہے کرسچینٹی میں اتنا تو کہیں بھی نہیں ہوا تو یہ جو ہمارے ہاں حافظ سے لے کے اور رومی سے لے کے اور ہمارے میر کے ہاں اور میں تو یہ خالص اردو فارسی شاعری کی روایت سے آیا ہوا شعر ہے اور میر کیاں تو آپ دیکھئے میں نے تو کئی جگہ میں بتایا کہ بہت سے غدلیں ہیں میر کہتا ہے کہ بھائی اگر تم محضید بالو تم نے مجھے پریشان کیا تو اب یہ بس خانہ ہے میں جا رہا ہوں کہ شودہ دل کے لئے دل کے پھیلاو کے لئے شعر کیا ہے اب مجھے یاد نہیں آرہا میں نے اپنی اس میں دیا ہے میں کہ ہندوستان میں کافر میر کہاؤں گا وہ پوری غدل ہے کہاؤں کہاؤں گا کہاؤں گا کہ اگر کوئی ہم کو کعوی کا راستہ پوچھے گا تو میں دیر کا راستہ پتا دوں گا گمراہ کر دوں گا اور وہ کیا کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا وہ تو خیر بہت مشہور کھینچا کشکا کھینچا تو ہمارا ہر شاعر جو ہے وارسی کا اردو کا کی ماشوک چھپنبان فاروقی اور مسلمان ہیں جو جو بھڑی چڑھ کسیم مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس تیارے کی بات ہے یہ اصل میں تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ یہ تو مسلمان لوگ ہیں اور بھو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بلکل کہ اس تیارے کی بات ہے بھو جو اور اس کے بعد پھر وہ بھو کے تلازمے انہوں نے شاعری میں کہ بھو سے کفر اور ایمان اور سب اختیار کیا انہوں نے سوال یہ ہے کہ بھو کا لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی اگر اتنے مسلمان تھے وہ اپنی اور لفظ لاتے صحیح صحیح بھو لانے کی ضرورت کیا اور ایسا تھوڑی کا بھو کو اس نے ایسا ایسا استعمال کیا ہے بھو پرستی کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو پوری وہ لوگ تھے ہمارے شاعر جو ہیں فارسی کے اور اردو کے میر جل ہر آدمی اس میں ایک دو نہیں ہے ہر چھوٹا بڑا شاعر سب کے شعر میں غزل میں ایک دو لفظ شعر مسجد کے مقابلے میں بھو کرنے والے شعر مل جائیں گے کہ مسجد پابند کرتی ہے اور بھو کدہ اور کفر وعدات کرتا ہے ہم تو اس روایت کے آدمی ہیں اب ادھر بیسمی صدی میں ختم میں نے پہلی بار بھو کدہ کو قائم کی اور بیش آرہی اور میں تو خیر بہت مسلمان دنے ہوں گے مسلمان بھی ختم ہو گیا ضرورت ہی نہیں مسلمان ہونے سالی کی کسی مسلمان ہونے ہندو ہونے کی ضرورت مسلمان ہوگی یہ تو ختم ہی ہوگیا نا بہتھ رہو اب تو سب دکانے ایک ساتھ کھلی ہوئی ہیں یہ اسلام دس پسنٹ بدھی دے دو آپ کو ملا گیا دیت مم بنا دو ہم کو یہ ہوگیا ہے تو فرس صاحب بہت 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 نوازش کی آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلے کے طور پر ہم کسی اور سے ملاقات کریں گے لیکن آج اس طور کے بڑے شاعر سے ہماری ملاقات ہوئی میر و غالب کے شاعری بات ہوئی اور اس دور کے اور آگے کے اور پیچھے کے بہت سارے شاعر وں سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ ہمیں اس عہد کے شہرہ ہیں ان کے بارے میں جاننے کو ملے گا اور جو آج کچھ شلہ ہے اس میں کیا نہیں آپ کو سننا چاہیے اس پر بہرحال اگلے ہفتے پھر کسی نہ کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہوگی تب تک آپ سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اپنوں خیال رکھئے مسکراتے رہیے بہت شکریہ بہت نواز نمشکار